اچھا دوستو آتف الیون کی ٹیم کے اب بیٹنگ شور ہوں چکی ہے شور ہونے والی ہیں آتف خود آئے ہیں بیٹنگ کے لیے اور دوسرے جانب اسی کے ساتھ اچھا کھلاڑی ہے خوزیفہ خوزیفہ بھی اچھا بیٹس میں نے اور پیلاور کے لیے آئے ہیں ماس خان جو کہ آتف سامنا کریں گے ماس کا تمہر الیون کی ٹیم نے ایک سو دو رنگ بنائے ہیں اور آتف الیون کی ٹیم کو ایک سو تین رنگ بنانے ہوں گے پلے بال اور پہلے کیج ہو سکتا ہے لیکن پوڈ آتف آتف آؤٹ ہو چکے ہیں پہلے بال پاری شیٹ کھیلا پہلے بال پاری شاٹ کھیلا جس میں وہ ناکامیاب ہو گئے اچھا بیٹس میں سا آتف لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو چکے پار موجود دوسرے کھلاڑی آ چکے ہیں دوسرے کھلاڑی آ چکے ہیں ماس کا سامنا کرتے ہوئے ماس کا سامنا کریں گے جا جوان دوسرے کھلاڑی آ سکتا ہے لیکو یار دوسرے کھلاڑی مس کیا اس کے ساتھ یہ دھولے پائیں گے سوری اس سے مشکل کھلاڑ تھا ابو بکر بیٹنگ کریں گے ان کو ہم ابو بکر کے نام سے پوکاریں گے ماز بالنگ کریں گے ابو بکر کو ابو بکر نے پھر شاہ کھلا ایک رنگ نلا ہے ابو بکر کو پیلاور جاری ہے خزیفہ سامنا کریں گے ماز کا تمہر نے میس فیلڈنگ کی دو رنگ ملے ہیں خزیفہ کو بھائی کوبیٹر رسول دایی سب دیکھ رہے ہیں بھائی سے دیکھ رہے ہیں سب لیکن کوئی کومنٹ کریں تاکہ میں بھی پتہ چلے کی کواں کانا سے آپ کوک رہے ہیں خزیفہ سامنا کیا ماز کا اور رن آؤٹ ہونے کا خطرہ مگر امتیاز نے بالنس کیا ماز اچھے بالنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں بھائی بیٹنگ تو اچھا ہے اس نے کیا ہے ماز آئے بال کریں گے خزیفہ کو اور خزیفہ نے شاہٹ کھلا دو رنگ میں بنانے میں کامیاب ہوگئے خزیفہ ایک اور کتنا سکور ایک اور ستارہ سکور ست ہوئے ایک اور ست سکور سوری انہیں اب بالے رہا چکے ہیں ابو بکر نے اوپر شاڑ بارا نیچے بھال موجود ماز نے کیج کر لیا ابو بکر اب آؤٹ ہو چکے ہیں پہلے بال پر ہی دوسرے اور کا پہلا بال تھا جو کہ نیا کھلاڑی آنے والے ہیں وہ ہے ماویہ امیر ماویہ خزیفہ سامنا کریں گے نئے بالت کا گل خان بالنگ کریں گے خزیفہ کو خزیفہ نے شاڑ کلا چکا خزیفہ بھائی نائس یار گوڑ بیٹرنگ خزیفہ خزیفہ بھائی پچ بر موجود جتنے تک خزیفہ بھائی ہوگا انشاءاللہ خزیفہ بھائی پچ بر موجود خزیفہ اسامنا کریں گے امپار کہہ رہے ہیں کہ کیمرے میں سے ہی لگے ہوگی ان میں کوئی نہیں ہے اور خزیفہ نے بہت خوبصورت دوسرہ شاڑ کلا مکمل سیکس خزیفہ بھائی اوپی یار نائس بھائی نائس نائس یار نائس خزیفہ بھائی خزیفہ سامنا کریں گے نئے بالکا اور تریسرہ شاڑ بھی کلا مکمل خزیفہ بھائی بھوم بھوم آ فریڈی کھیل لیں اوہ بیڈ ہو گا ہے دو آور چھپی سکور اسی آور میں انیس سکور بن چکے ہیں ماویا سامنا کریں گے ماویا ماز کا سامنا کریں گے ماویا ماز کا اور پہلا بار پہلا باری شاڑ کلا مہا پہلا باری شاڑ کلا خزیفہ سوری ماویا کو دوسرے رنگ میں ناکامیاب ہوگا شاکر وہاں پہ کھڑے تھے گل خان نے ایک اور میں انیس سکور دی ہیں خزیفہ سامنا کرے گا ماز کا ماز آئے بار کریں گے خزیفہ کو اور بہت خوبصورت شاڑ کلا بہت خوبصورت شاڑ کلا خزیفہ نے لیکن وہ فیلڈر موجود تھے انہیں نے ایک رنگ دینے کا موقع دیا ماویا سامنا کرے گا ماز کا ماز کا مازہ سامنا کیا ماز کریں گے ماز آئے سامنا کیا ماز آئے شاڑ کلا بہت خوبصورت دیکھنا ہوگا اور کیا چھوڑے میں کامیاب آؤٹ ہو چکے ہیں ماویا یار کیا ہی کہہ رہے بھائی نیا بیٹس میں آ چکے ہیں مراد سامنا کریں گا مراد سامنا کریں گا اور سامنے شارٹ کھلا وہاں زیار اخمان موجود تھے انہوں نے انہوں نے رنگ دینے کا موقع دیا خوزیفہ اب سامنا کرے گا ماز کا ماز بال کریں گے خوزیفہ کو آؤٹ ہو گئے بہت خوصورت بیٹنگ کی خوزیفہ نے مگر سلو بال پر آؤٹ ہو چکے ہیں ماز نے بہت اچھی ویکٹ حاصل کی بلکہ دو ویکٹیں حاصل کر لی ایک بیٹس میں تھا خوزیفہ اور دوسرا بیٹس میں کو آؤٹ کیا ماؤیا کو بہت خوبصورت بالنگ کی یہ ماز نے آ کے بعد سامنا کریں گے ماز کا اور شارٹ کھلا لنک سائٹ پر دیکھنا پڑے گا کہ ایک رنگ ملے گا یا دو دو رنگ لینے میں کامیاب ہو گئے تین اور اکتری سکور اب آئی زہر اخمان بالنگ کریں گے سامنا کرے گا مراد زہر اخمان سامنا کرے گا مراد مراد آئے مراد نے پہلے بال پر ایک چھکا لگا دیا زہر اخمان کو زہر اخمان آئے بال کریں گے مراد کو دوسرا بال دی مراد سامنا کریں گے زہر اخمان کا زہر اخمان آئیتی سے بال کیا اور چار رنگ مل گئے ہیں مراد کو چار رنگ اور مل گئے تین بار سول رنگ محصول کر چکے ہیں مراد نے زہر اخمان آئے بال کریں گے مراد کو اور ہو سکتا ہے تین ہو سکتا ہے مراد بیٹ ہو گیا اور تمہر بال پکر ان میں ناکامیاب دو رنگ اور ملے ہیں مراد کو ابھی تک اٹھارہ سکور دے دیئے زہر اخمان نے چار بال اٹھارہ انگل چینج ہو گیا ہے زہر اخمان نے انگل چینج کی اور پھر شارٹ کھیلا مکمل سکس مراد نے تین چھکے ایک چوکا اور ایک دو کی حاصل کر لی زہر اخمان کا لاسٹ بال ہے مراد کو پڑھے گی تو پڑھے گی اور تین ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے مکمل سکس مراد نے چار چھکے اور ایک چوکا اور ایک دو رنگ ایک دو کی محصول کی ہے ٹوٹل تیس رنگ محصول کر لیے ہیں مراد خان بھائی جتنے تک مراد اور آکیب چار اور ایک آٹھ سکور پانچ آور آپ کریں گے انہیں آپ بالر ہے ایک آٹھ سکور ہے چار آور ایک آٹھ اب آئے ناصر خان پہلا اور کیا پانچ آئے بال کریں گے اور آکیب نے شارٹ کھلا پہلا شارٹ کھلا آکیب نے مکمل شارٹ پہلے بال پر ہی چھکا ناصر آئے بال کرے گا آکیب کو دوسرا لیکس آئیٹ پہ چھک دوسرا لیکس آئیٹ پہ مکمل سکس آکیب نے محصول کر لیا ناصر کے بالنگ پر ناصر خان بالنگ کریں گے آکیب کو تیسرا بال کیا اور بیڈ ہو گئے اور بیڈ ہو گئے بہت خوبصورت بال کیا تھا ناصر خان نے آکیب ان کا سامنا کر رہے تھے مگر تیسرے بال پر بیڈ ہو گئے سامنا کریں گے آکیب ناصر خان کو اور وائڈ بال ناصر خان بال کریں گے آکیب کو آکیب آنڈ ہو گئے مکمل کلین آؤٹ داروں مدار آکے پر تھا مگر وہ آٹ ہو چکے ہیں آکب کا بھائی آ چکا ہے امجد جو کہ لاس کھلاڑی اسی کے بعد ہے جبران لاس کھلاڑی ہے ابھی امجد کھیلیں گے خزیفہ نے بہت اچھی بیٹنگ کی پوری عوام کو سلوٹ کرتے ہوئے ناصر خان بال کریں گے امجد کو امجد نے بیڈ ہو گئے پہلے بال پر بہت خوبصورت بال کیا تھا ناصر خان نے جس پر امجد بیڈ ہو گئے لیفٹی امجد سانا کریں گے ناصر کا کیمرے کی آنک آپ کو دیکھ رہی ہے آہ بہت خوبصورت شارٹ مکامل ہٹ دو رنگ مل چکے ہیں دو رنگ مل چکے ہیں مراد سامنا کریں گا آخری عور ہے شاکر کا شاکر کا پہلا عور ہے اور سامنا کریں گے مراد مکامل سکس مراد خان نے محصول کر لیا ہے پانچ بال بائی سکور کی ضرورت ہے مراد سامنا کریں گے شاکر کا مراد خان اور چوکا وارا بیوٹیفل بیٹک بھائی لگ سائیڈ پہ دو رنگ ملے ہیں مراد کو شاکر آئے بال کریں گے تیسرا اور ایک رنگ ملے ہیں مراد کو سامنا کریں گے شاکر کا امجد اور شاکر کھیلا امجد نے اور کیچ آنے کا خطرہ زیارا احمان نے کیچ کو مس کیا اور خوبصورا شاک تھا کیچس وانہ میچس شاکر سامنا کریں گے مراد کا وائٹ بال دو بال تیرے سکور کی ضرورت شاکر سامنا کریں گے مراد کا و مراد نے لیگ سائیڈ پہ شاٹ کھیلا اور تمیر نے کیچ کیا مراد آوٹو چکے ہیں بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں بہت خوبصورت بیٹنگ کیا مراد خان نے جو کہ آخری دو بالی تھے دو بال تیرے سکور کی ضرورت تھی مگر اب مشکل ہے اب آگئے نیا کھلاڑی جبران خان جبران سامنا کریں گے شاکر کا اور آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہو گئے دوستو تمیر ایلیون کی ٹیم نے یہ میں جیت لیا ہے تو ہماری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چھاٹ کرکٹ کلب کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہماری جو یوٹیوب چینل ہے بہبودی لائف انجوائے وہ بھی سبکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے ہر ہفتے میں یا روزانہ نئی قسم کی ویڈیو مل سکے اور بل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ آپ لوگوں کو نئی نئی ویڈفیکیشن مل سکے چلو ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ